بچرام میں چینی انجینئرز پر خود کو شملہ ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں نے کیا سارا آپریشن افغانستان سے آپریٹ کیا گیا شواہد موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ موسی نکویگی نیوز کانفرنس کہا دہشتگرد حملے میں ملوث مرکزی کرداروں کو گرفتار کر لیا گیا افغان سرزمین کا استعمال ہونا سنگین تشویش کا باعث ہے افغانستان دہشتگردوں کے خلاف مقدمہ چلا یا ہمارے حوالے کرے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں جو ملک پاکستان کو ترقی کرنے کرتے نہیں دیکھ سکتا وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتا ہے چینی شہریوں کی سیکیورٹی ہمارے لیے بہت ضروری ہے ان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات کیا جا رہے ہیں دہشتگرد افغان عبور حکومت کی گمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے ایرانی صدر اور ان کے رفقہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا سوگوار خاندانوں کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار آرمی چیف نے جنرل آسمونی کہتے ہیں کہ مرہوم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر پاکستان کے سچے دوست تھے فن ادھاکاری کے افقہ روشن ستارہ ڈوب گیا لیجنڈری ادھاکار اور ادھاکار طلت حسین 83 سال کے عمر میں انتقال کر گئے نماز جنازہ کراچی میں ادام عزیزو کارب ادھاکاروں اور سیاسی شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت کی طلت حسین کی دیفنس فیزیٹ کے قبرستان میں تطفیم طلت حسین طویل عرصے سے بیمار اور اسپتال میں زیر علاج تھے طلت حسین نے ٹی وی فلم ٹیٹر اور ریڈیو میں ادھاکاری کے جہور دکھائے شاندار خدمات پر تمغہ حسن کار کردگی سے نوازا گیا لندن سے ٹیٹر آرٹس ٹریننگ میں گولڈ میڈل لیا مل بھر میں جلسہ دینے والی گرمی مونجدوڑوں میں پارا 53 ڈگری کو چھو گیا دادو میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 51 سکھر اور سبی میں 50 تک جا پہنچا بی جی خان میں 49 نواب شاہ 49 ملتان اور تربت میں 48 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ لاہور میں چھوالیس پشاور 43 اسلامباد 41 کراچی میں 36 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا شدید گرمی کے باعث لوگ بے حال ایک تو گرمی اوپر سے بزلی بہران شارٹ فال پانچ ہزار پانسو میگا وارڈ تک پہنچ گیا ملک میں بزلی کی طلب 24 ہزار پیداوار اٹھارہ ہزار پانچ سو چالیس میگا وارڈ مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ جاری شہروں میں چھے سے آٹھ گھنٹے تک بزلی بند رہنے لگی لائن لوسز والے علاقوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے تک بزلی کی بندش کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آٹھ سے اٹھارہ گھنٹے تک لوڈ شیڈ بزلی نہ آنے سے پانی کی بکلت شہریوں کا جینہ محال ہو گیا قیامت خیز گرمی نے جانوروں کو بھی بے حال کر دیا کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی سچ گئی مویشی منڈی میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے سیکیورٹی کے لیے پولیس اور انجلز کے ناکے بھی لگائے گئے تمام تر انتظامات کے باوجود گرمی کا کوئی توڑ نہیں کیا جوا سکا مویشی منڈی میں شدید گرمی کے باعث جانور بے حال پاکستان کی سفارتی محاصر پر ایک کے بعد ایک کامیابی غیر ملکی سبراہوں کی دوروں کے لیے بیتا بھی امیرے قویت اور امیرے قطر نے وزیراعظم شہباد شریف کی دور پاکستان کی دعوت قبول کر لی وزیراعظم سے پاکستان میں تائنات قویت اور قطر کے سفرہ کی ملاقات پاکستان کی دعوت کو قبول کرنے کا پیغام دیا دونوں ممالک سے دو طرف اتعلقات کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے بڑی پیش رفکرا امیرے قویت اور امیرے قطر کا دور پاکستان سے ناکاری اور دیگر شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے میں کارگر ثابت ہوگا وزیراعظم شہباد شریف سے پیبلز پارٹی کے وفت کی ملاقات راجہ پرویز اشرف، نوید کمر، مراد علی شاہ اور شیرد احمان شامل تھے ملاقات میں ساگڈار، احسن اقبال، اعظم رزی طارد، رنسان اولا اور احمد شیمہ بھی شریک ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال دوسری طرف یوسف رزا گلانی کہتے ہیں کبھی نہیں کہا حکومت کے ساتھ نہیں ہے حکومت پر شمولیت پر بادشی چل رہی ہے ملک عدم حصل اقام کا شکار تمام سیاسی لیڈرز کا ایک پیچ پر ہونا ضروری ہے وفاق اور خیبر پختونخواہ میں مل کر چلنے کے لیے مزید پیش رفت وفاقی وزیر داخلہ موسیٰ نکی اور وزیر طوانائی ویسد غالی سے وزیراعلا علی امین گنڈا پر کی اہم ملاقات خیبر پختونخواہ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، لوڈ شیڈنگ اور دیگر مسائل کے حوالے سے اہم پیش رفت وفاقی وزیراعلا وزیراعلا خیبر پختونخواہ کا معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق وزیراعلا اور وزیراعلا کا آج دوبارہ ملاقات کا فیصلہ علی امین بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالا جیل بھی گئے لاہور پولیس نے شاہ محمود قریشی کی نو مئی کے آٹھ مقدمات میں گرفتاری ڈال دی پولیس کی خصوصی ٹیم وائس شیئرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے اڈیالا جیل پہنچی لاہور منتقل کرنے کی اجازت مانگی تو عدالت نے سیکیروڈی خدشات پر شاہ محمود قریشی کو لاہور منتقل کرنے سے منع کر دیا تین روزہ جسمانی ریمان منظور شیر افضل مروت کے بعد شہریار آفریدی کی بھی حاضری بند پی ٹی آئی کے رہنما شہریار آفریدی بھی پھٹ پڑے کہتے ہیں جس کرب سے گزر رہے ہیں وہ بتا نہیں سکتے انہیں بانی چیرمن سے ملنے نہیں دیا جا رہا بہت ہو گیا پارٹی رہنما اگر واقعی مخلص ہیں تو بانی چیرمن کی رہائی کو یقینی بنانا ہوگا کچھ چیزوں پر چپ رہا جائے تو مجرمانہ خاموشی کہلائے گی صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں پی ٹی آئی عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے لڑا کر اپنے لیے راستہ بنانا چاہتی ہے وفاقی وزیر ایسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو بولے پی ٹی آئی کو گھناؤنے کھیل کے لیے عدلیہ اپنا کندہ نہیں دے گی پی ٹی آئی سڑکوں کو چھوڑ کر ایوان میں آئے مصبت آپویشن کریں اور دوہزار انتیز تک انتظار کریں اب جلسے اور جلوسوں کا کھیل نہیں کھیلنا ملک اور عوام کی ترقی کا مقابلہ کرنا ہے بامانی مذاکرات کی خاطر سب کے لیے دروازے کھلے ہیں نو مئی کے واقعے کو قام معاف نہیں کر سکتی تاجر دو سکیم کے تحر تاجروں کی ریجسٹریشن پچیس مئی تک اٹھارہ ہزار تین سو اکتر کاروباری افراد ریجسٹرڈ ہوئے ایف بی آر کا کہنا ہے کراچی سے پانت ہزار تین سو تین جبکہ لہور سے پانت ہزار اکچوبارہ تاجر ریجسٹرڈ ہوئے تاجر دو سکیم محشت کو دستاویدی شکل دینے میں اہم سنگیں ملیں موسیقی